کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کی ہے اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیوں میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب ابرش کے مشتری کا دلچسپی آتی ابرش نے برپ تونڈنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹوگرافی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگوں بھی ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا ابرش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیا زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی ابرش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور ابرش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخدوتے پر کام کر رہی تھی ابرش نے ایک بولڈ قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بھیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں ابرش نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا ابرش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی عادت شامل تھی ابرش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک ارام دی کابی شاہب میں ملنے کے تجویز دی اور ابرش نے اتفاق کیا اس کے دل جوش و خروز سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی ابرش کے حساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور اس طرح ابرش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اگر کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکھ کے ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے ابرش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو سکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاپ کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک سارپ کامی نیک کینچا تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوشت کو پسند کیا تھا تجسس پڑا ابرش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹوگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑنا شروع کیے اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیو میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب ابرش کے مشتری کا دلچسپیا تھی ابرش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹوگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کے تبادلہ کیا عبرش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیہ زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی عبرش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور عبرش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی عبرش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں عبرش نے ایک لمحے کے لئے توقع کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا عبرش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زیندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھی عبرش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک آرام دی کابی شاہب میں ملنے کی تجویز دی اور عبرش نے اتفاق کیا اس کے دل جو شکروں سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی عبرش کو حساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کا تک جاتا ہے اور یہ اس طرح عبرش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اس آگے کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکزار کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کنا مت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے عبرش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو سکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاپ کی تصویر پر پڑتی ہے جیسے ایک سارپ کامی نیک کینچہ تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوسٹ کو پسند کیا تھا تجسس پڑا عبرش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باسلاحیت پوٹیگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیا اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیوں میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور فرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب عبرش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی عبرش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹیگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا عبرش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیا زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی عبرش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور عبرش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی عبرش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں عبرش نے ایک لمحے کے لئے توقع کیا پھر بہج دیا کامی کا جواب پورن آیا عبرش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھی عبرش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک آرام دی کابی شاپ میں ملنے کی تجویز دی اور عبرش نے اتفاق کیا اس کے دل جوش و خروش سے دڑک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی عبرش کو احساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور یہ اس طرح عبرش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اس آگے کہانی میں کیا ہوگا اپنے راک کے ظاہر ہون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے عبرش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسٹرگرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاب کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک سارپ کامی نیک کینچہ تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوشت کو پسند کیا تھا تجسس پڑا عبرش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹوگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیا اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیوں میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب عبرش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی عبرش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کے پوٹوگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پوراں جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا عبرش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیا زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی عبرش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور عبرش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخدوتے پر کام کر رہی تھی عبرش نے ایک بولڈ قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتہ کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں عبرش نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا عبرش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی عادت شامل تھی عبرش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک ارام دی کابی شاہب میں ملنے کی تجویز دی اور عبرش نے اتفاق کیا اس کے دل جو شکروں سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی عبرش کو حساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور یہ اس طرح عبیش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اگر کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکھ کے ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے اب برش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاب کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک ساری بکامی نیک کینچہ تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوشت کو پسند کیا تھا تجسس پڑا اب برش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹوگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیے اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیو میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کی ذکر تھا یہ سب اب برش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی اب برش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹوگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا اب برش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیا زبان شیئر کرتے ہو جب ورچول بات چیت جاری رہی اب برش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور اب برش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی اب برش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلا کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسیج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں اب برش نے ایک لمحے کے لئے توقع کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا اب برش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زیندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتاب اسے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھی اب برش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک ارام دی کابی شاہب میں ملنے کے تجویز دی اور اب برش نے اتفاق کیا اس کے دل جوش و خروض سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی اب برش کو احساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اس آگے کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکزار ہون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولی ہے اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے اب برش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاب کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک سارپ کامی نیک کینچہ تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوسٹ کو پسند کیا تھا تجسس پڑا ابرش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹیگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کی تعریب کی کامی کے بائیوں میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب ابرش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی ابرش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹیگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا ابرش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیا زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی ابرش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور ابرش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخدوتے پر کام کر رہی تھی ابرش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گبتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں ابرش نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا ابرش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتاب اسے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھی ابرش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک ارام دی کابی شاہب میں ملنے کی تجویز دی اور ابرش نے اتفاق کیا اس کے دل جوش و خروش سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی ابرش کو حساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور اب اس طرح ابرش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اگر کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکھ کے ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کنا مت بولیے اسلام علیکم ناظرین ڈرامر سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے ابرش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے ان سے گرام پیٹ کو سکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاپ کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک سارپ کامی نیک کینچا تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوسٹ کو پسند کیا تھا تجسس بڑا ابرش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹوگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیے اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیو میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب ابرش کے مشتری کا دلچسپیا تھی ابرش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹوگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا ابریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیا زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاق ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کی دن گزر گئے اور ابریش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی ابریش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں ابریش نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا ابریش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی عادت شامل تھی ابریش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک ارام دی کابی شاہب میں ملنے کی تجویز دی اور ابریش نے اتفاق کیا اس کے دل جوش و خروز سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی ابریش کو حساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور ابریش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اگر کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکھ کے ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے ابریش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو سکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاب کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک ساریب کامی نیک کینچہ تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوشت کو پسند کیا تھا تجسس پڑا ابریش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹوگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیے اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیو میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کی ذکر تھا یہ سب ابریش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی ابریش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹوگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا ابریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیہ زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور ابریش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی ابریش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں ابریش نے ایک لمحے کے لئے توقع کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا ابریش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتاب اسے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھی ابریش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک آرام دی کابی شاہب میں ملنے کی تجویز دی اور ابریش نے اتفاق کیا اس کے دل جو شکروں سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور یہ اس طرح ابریش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اس آگے کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکزار ہم بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کنا مت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے ابریش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاب کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک ساری بکامی نیک کینچہ تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیپکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوسٹ کو پسند کیا تھا تجسس پڑا ابریش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باسالاہیت پوٹیگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیا اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیوں میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور فرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب ابریش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی ابریش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹیگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بھی ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا ابریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیہ زبان شیئر کرتے ہو جب ورچول بات چیت جاری رہی ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی انگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور ابریش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی ابریش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں ابریش نے ایک لمحے کے لئے توقع کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا ابریش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیوامات کیا توادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی عادت شامل تھی ابریش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک آرام دی کابی شاہب میں ملنے کے تجویز دی اور ابریش نے اتفاق کیا اس کے دل جوش و خروش سے دڑک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی ابریش کے حساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور اس طرح ابریش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اس آگے کہانی میں کیا ہوگا اپنے راک کے ظاہر ہون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے ابریش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے ان سے گرام پیٹ کو سکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاپ کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک سارپ کامی نیک کینچا تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوسٹ کو پسند کیا تھا تجسس بڑا ابریش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹوگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیا اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیو میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا یہ سب ابریش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی ابریش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کے پوٹوگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پورا جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا ابریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیا زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاق ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دی گی ویورز کئی دن گزر گئے اور ابریش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی ابریش نے ایک بولڈ قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں ابریش نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا ابریش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کے تباہ دلا ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی عادت شامل تھی ابریش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک ارام دی کابی شاہب میں ملنے کے تجویز دی اور ابریش نے اتفاق کیا اس کے دل جوش و خروض سے دڑک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی ابریش کو حساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور ابریش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اگر کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکھ کے ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیو کا چینل سبسکرائب کنا مت بولی ہے اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے ابریش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو سکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش ہو